اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ترش رو ہوا اور مو موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابی نہ آیا تجھے کیا خبر شاید وہ سمر جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی جو بے پروائی کرتا ہے اس کی طرف تو تُو پوری توجہ کرتا ہے حالانکہ اس کے نہ سورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے یہ ٹھیک نہیں قرآن تو نصیحت کی چیز ہے جو چاہے اس سے نصیحت لے یہ تو پرعظمت آسمانی صحیفوں میں سے ہے جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہیں اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا اسے ایک نطفہ سے پھر اندازے پر رکھا اس کو پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے خوب پانی برسایا پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح پھر اس میں اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور خجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھانس چارہ بھی لگایا تمہارے استعمال و فائدے کے لیے تمہارے چوپائیوں کے لیے پس جبکہ کان بھیرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے والد سے بھاگے گا ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہستے ہوئے اور ہشاش بشاش ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑی ہوئی ہوگی وہ یہی کافر ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت ملتی رہیں